تو یار ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں نے اپنے ایک نیا چینل کھولا ہے جس کا نام ہے ایس فینڈم جو کہ آپ کو سکرین پر دکھ رہا ہوگا تو جا کے یار اس کو سبسکرائب کر دینا اور شاید میں یار اس چینل پر ابھی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ یار میں خود ہی اپنی مین چینل پر اتنا ٹائم لگاتا ہوں ویڈیو اپلوڈ کرنے میں تو یار وہاں پہ تو بہت ٹائم لگ جائے گا پر یار میں فیوچر میں پکا کوئی نہ کوئی ویڈیو تو ساید اپلوڈ کرنے والا ہوں شاید وہ گیمنگ سے ریلیٹڈ ہو یا پھر سٹوری سے یا پھر کسی پہ بھی ہو سکتی یار ایک طرح سے ہمارا بیک اپ چینل ہوگا کیونکہ ابھی ٹی وی ایس آئی پہ یار بلکلی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے کیا پتا کب کونسی ویڈیو پہ یار اس ٹرائک دے دیں تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں یار چینل کو جا کے سبسکرائب کر دینا ابھی ایس فینڈم نام سے ہے کیونکہ اگر یار فیوچر میں بھگوان نہ کرے ہمارا چینل یہ والا ایس ٹوریز والا اگر یہ ترمنیٹ ہو جاتا ہے تو ہم یار وہاں پہ تو بنے ہی رہیں گے اور میں اس چینل کا لنک یار اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا جب پریمیر ختم ہو جائے گا تو سیدھے جا کے یار چینل کو سبسکرائب کر دینا یار او چینل کو آئی ہوپ کہ یار آپ کو سمجھ آگیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے پریمیر ختم ہونے کے بعد بس یار مجھے اتنا ہی بتانا تھا اپنے نئے چینل کے بارے میں اور چلو یار اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کر دیتے ہیں تو گائز جیسے کہ ہم نے اپنے پسلے پارٹ میں دیکھا تھا کہ کس طرح فیوچر میں چھو اینٹری مارتا ہے کوروڑ سیون بھی پلینٹ پر اور وہاں کر وہ سمجھے کو ریکس اور ڈیکمنٹ کے چنگل سے بچا لیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ فیوچر کے دوست بھی آتے ہیں سمجھے کو بچانے کے لئے یعنی کی رون، لوسیا، سوفی یہ سب بھی آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہماری فیوچر سمجھے ہوتی ہے وہ پہچان جاتے ہیں کہ جس آدمی نے اس کی جان بچائی ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ فیوچر کا مچسو ہی ہے اور پاکو کو بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے یہاں پر ساتھ ہی میں مچسو کافی ریگریٹ فیل بھی کر رہا ہوتا ہے اسے اپنے آپ پر بہت گصہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اب جو بھی سمجھے کے ساتھ یعنی فیوچر سمجھے کے ساتھ اب جو بھی ہوگا ان سبی کے لئے وہی ذمہ دار ہوگا کیونکہ وہ ہی ہے جو اس کی جان کو خطرے میں ڈالے گا اور سمجھے کے کچھ بھی پوچھنے پر وہ بلکل چپ رہتا ہے کیونکہ وہ اسے لائف کورس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا ہے پر یہاں پر مچسو کو ہی پتہ ہے کہ اب بار بار اس چیز کو سوچنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اسے اب بس ڈیکمن اور ریکس پر دھیان دینا ہوگا اور اسے کیسے نہ کیسے کر کے انہیں ہرانا ہوگا اور یہی اس کے لئے سب سے زیادہ بھی امپورٹن چیز ہے اور یہی سوچتے سوچتے وہ ٹائم کو واپس سے ریزیوم یعنی سٹارٹ کر دیتا ہے تو گائز اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اپسوڈ سیون کے پارٹ ٹو کو اچانک سے سپیس میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جس کے بعد پرمن اور سوفی انٹر کرتے ہیں کوروڈ سیون بھی پلینٹ میں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریکس یعنی کی ڈیک وین جو کی ایک ہی ہے وہ بلکل پاگل ہو چکا ہوتا ہے اور گصے میں چلا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی میں اپنے کالے زیادہ کا یوز کر کے اپنی فوج کو کھڑی کر دیتا ہے وہ بھی چٹکیوں میں اتنی بڑی فوج بنا لیتا ہے کی مطلب بہت زیادہ اتنی بڑی فوج کو اپنے سامنے بنتا دیکھ میٹسو بھی سوفی سے کہتا ہے کہ رون لوسیا پرمن اور پاکو کو ٹروبولارٹس اور ان آرمی سے لڑنے کو بھیجے اس کے بعد میٹسو برڈ مین کا ہاتھ پکڑ کر اپنی پوری سپر سونک سپیڈ کے ساتھ اڑتے ہیں اور جا کر ریکس سے ٹکرا جاتے ہیں اور پھر سٹارٹ ہو جاتی ہے سنسار کے رکشکوں اور ڈیویلز کے بیچ کی وہ بھائنگ کر فائٹ دونوں ای طرف کے لوگ اپنی پوری جان اس فائٹ میں جھوک دیتے ہیں کیونکہ اس سنسار کا بھوش سے اب اسی فائٹ پر نربار ہے اور میٹسو کے پلان کے مطابق سوفین سب سے میسومیرے کو دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہوتی فیوچر میٹسو کا مین ایم یہی تھا کہ وہ کیسے نہ کیسے کر کے ان لائف کوٹس کو ڈیویل سے دور رکھنے کی کوشش کریں جیسے کہ جو ڈیویل ہو اپنے آپ ہی ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے پر ان میں سے کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ جب تک ریکس ڈیک مین کی باڈی کی اندر رہے گا اسے نہ ہی تو کچھ حام پہنچنے والا ہے اور نہ ہی تو وہ ڈی ایکٹیویٹ ہوگا یہاں برڈمن اور پرمن مل کر ڈیک مین سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پرمن تو اتنا پاورفول ہو چکا ہوتا ہے کہ اکیلے ہی ڈیک مین پر بھار ہی پڑ رہا ہوتا ہے وہ ڈیک مین کو اتنا لاز گھوسے مارتا ہے اور ایک کیک میں تو وہ جو ڈیک مین ہوتا ہے وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے اور ایک والکینوں کے اوپر جا کر سیدھا اس سے ٹکرا جاتا ہے رکرکو گائز اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈیک مین بس اتنا ہی پٹنے والا ہے تو آپ بلکل غلط ہو ابھی سیدھا یہاں پہ برڈ مین جاتے ہیں اور اس کے اوپر جمپ کر کے وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے لاوہ کے اندر فائٹ کرتے ہیں لٹرلی مطلب لاوہ کے اندر جو برڈ مین ہوتے ہیں اور دیک مین کو مار رہے ہوتے ہیں اور وہ دونوں ہی لاوہ سے ان کو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ان کے سوٹ ہی ایسے بنے ہوتے ہیں کہ وہ ہر ایک کنڈیسن میں ریجسٹ کر لیتے ہیں ابھی یہاں پہ برڈ مین کو اپنے آپ پہ پستا ہوئے فیل ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ ایک ٹائم کتنے اچھے دوست ہوا کرتے تھے اور اب وہ بلکل اُلٹا ہو چکے ہیں پر جیسی مچ سو والکین کے اندر آتا ہے ویسی جو دیک مین ہوتا ہے وہ برڈ مین کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اپنی پوری فورس سے برڈ مین کو پیچھے دھکے لیتا ہے جس سے کہ جو برڈ مین ہوتا ہے وہ پرمین سے جا کے بہت بری طرح ٹکرا جاتا ہے جس کے بعد دونوں ہی کافی گھائل ہو جاتے ہیں ابھی یہاں سین چینج ہوتا ہے اور آتا ہے سوفی اور سومیرے کی طرف وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹروبل اٹس ہیں وہ سوفی پر کافی بری طرح سے اٹیک کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد ہماری جو فیوچر سومیرے ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈر جاتی ہے اور اپنا سٹیپ پیچھے لینے لگتی ہے پر پیچھے تو کھائی تھی جب سومیرے نیچے دیکھتی ہے تو دیکھتی کہ جو لاوا ہے وہ دھیدر کر کے ان کی طرف یعنی اوپر آئے جا رہا ہے اچانک سے سنناٹ اچھا جاتا ہے جس کے بعد جو سومیرے ہوتی ہے نہ ہی تو وہ کچھ سن پا رہی تھی اور نہ ہی تو وہ کچھ بول پا رہی تھی اچانک سے ایک ٹروبل اٹس سوفی کے پیچھے سے آتا ہے اور اسے اٹیک کرنے ہوتا ہے پر جو سومیرے ہوتے ہو یہ دیکھ لیتی ہے اور سوفی سے کہتی ہے بچ کے اپنے پیچھے دیکھو پر جو سوفی ہوتی ہے وہ سومیرے کی کوئی بھی آواز کو سن نہیں پاتی ہے جس کے بعد جو ٹروبل اٹھ ہوتا ہے وہ اس کو پیچھے سے اٹیک کر دیتا ہے سومیرے سوفی کے ہیلپ کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ نیچے ایک پتھر پڑا ہوتا ہے تو وہ پتھر کو اٹھاتی ہے اور ٹروبل اٹھ کے طرف فیک نہیں لگتی ہے پر وہ دیکھتی ہے کہ جو پتھر جو اس نے ابھی اٹھایا تھا وہ اگرم پورا ڈسٹ میں مطلب اگرم راک بن چکا ہے وہاں کا ٹیمپریچر لگ بگ دو ہزار ڈگری سیلسیز تک تھا پر جو سومیرے تھی وہ تو ایسے کام پر رہی تھی جیسے کہ وہ کسی آئس کے اندر ہو اچانک سے سومیرے اپنا بیلنس کھو بیٹھتی ہے اور پیچھے جو کھائی تھی وہ اسی میں جا کر گر جاتی ہے بٹ سٹیل سومیرے کو کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی نے کوئی کالی شکتی کوئی کالی پرچھا ہے اس کے اندر ہے جو کہ اس کو پہلے منیپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے پر جو سومیرے تھی وہ پہلے سٹرانگ تھی جس کے قرارن کی جو کالی پرچھائی تھی وہ اس کو منیپلیٹ کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے پر اس بار جبکہ سومیرے بلکل ویک ہو چکی ہے تو اس بار جو کالی پرچھائی اس کے پاس بلکل اچھا موقع ہے کہ وہ اس کو منیپلیٹ کرے اور اپنے حساب سے سومیرے کو چلائے اور ایسا ہی یہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے اور جس کو میں اتنی دیر سے کالی پرچھائی یا کالی شکتی بول رہا ہوں وہ لائف کوٹسی تھے جو کی ریکس کے تھے سومیرے کے اندر یہاں پر سومیرے کو بےہوشی کی حالت میں کچھ سپنے آ رہے ہوتے ہیں ابھی میں آگے جو بھی بولوں گا وہ سب سومیرے کے سپنے میں ہو رہا ہوتا ہے وہ شام کا سمیں ہو رہا ہوتا ہے سومیرے بلکل اکیلے ایک بیچ پر کھڑی تھی تب ہی ایک سپیششپ سومیرے کے سامنے لینڈ کرتی ہے جو کی بہت بڑی ہوتی ہے جس میں سے نکل کر آتا ہے ہمارا مچسو جو کی فیوچر کا ہوتا ہے اور پہلے تو سومیرے یہ دیکھ کر بلکل حیران ہو جاتی ہے بلکل وہ شوکڈ ہو جاتی ہے کہ یہ مچسو اچانک سے کیسے آ گیا بٹ بات میں جب اسے ریالائز کرتا ہے کہ ہاں یار یہ یہ مچسو ہے اور یہ ریال ہے تو بلکل ایموشنل ہو جاتی ہے اور اسے یہ بھی فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ خوشی کے مارے رو رہی ہے سومیرے اور مچسو ایک دوسرے کو دیکھ کر سمائل کر رہے ہوتے ہیں پر تب ہی اچانک سے جو سورج ہوتا ہے وہ بلکل کالا ہو جاتا ہے اور ایک دم ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ سورج گرینڈ آ گیا ہو اور ہر طرف بلکل اندھیرہ چھا جاتا ہے ساری چیزیں گائے بنے لگتی ہیں ایک پل کے بھی چین ہے نہیں ابھی تو یہاں خوشی کا محول آیا تھا اور ابھی یہ سب اندھیرہ اندھیرہ کیا ہو رہا ہے اور میں کیا لکھ رہا ہوں یہ سب تو ایر آگے بڑھتے ہیں تو ابھی جو مچسو ہوتا ہے وہ ابھی بھی سومیرے کو دیکھ کر سمائل کر رہا تھا اس اندھیرے کے بیچ اور جو سومیرے ہوتی ہے وہ مچسو کے پاس آنے کی کوشش کرتی ہے پر کچھ پاس آتے ہی مچسو بھی وہاں سے گائے بجاتے ہیں اچانک سے سومیرے کو وہاں پہ گھٹن سفکیشن فیلون لگتی ہے اسے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اس کے گلے کو دبا رہا ہو اور جب وہ اپنے گلے کو چھوکے دیکھتی ہے تو ڈر جاتی ہے ایک طب حیران ہو جاتی ہے کیونکہ بڑے بڑے مونسٹر کی ہاتھ تو اس کے گلے کو چھکڑے ہوئے تھے اور جب سومیرے پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ وہ مونسٹر ہے کون تو نکلتا کون ہے مچسو وہ بھی فیوچر کا پر ابھی بھی مچسو سومیرے کو دیکھ کر سمائل کر رہا ہوتا ہے پر اس بار جو اس کی سمائل تھی وہ آم سمائل نہیں تھی وہ بلکل کسی مونسٹر کی طرح اکتم ڈر آبنی سمائل تھی اس کے پورے موہ پر خون لگا ہوا تھا پر سڈنلی وہ مچسو بھی وہاں سے گیا بھی جاتا ہے اب کچھ دیر بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فیوچر سومیرے وہ ہوسٹرل میں بھرتی ہوتی ہے کیونکہ اس نے ابھی ابھی ایک نیوبورن بیوی کو جن دیا ہے اور جن کا فادر مچسو ہی ہے فیوچر مچسو سومیرے کے فوریڈ پر ایک کس کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے اور یہ نظرہ دیکھ سومیرے بھی بہت خوش ہوتی ہے پر جیسے ہی مچسو اپنے بچے کو ہاتھ میں لیتا ہے وہ بچہ وہاں ہی مر جاتا ہے